السلام علیکم آج ہم لائف سپین آف مین کے بارے میں پڑھیں گے یا پھر ہم اس کو ہمینڈ ڈیویلپمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں لائف سپین آف مین کو ہم نے دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے پوسٹ نیٹل لائف میں اور پری نیٹل لائف میں پوسٹ کا مطلب ہوتا ہے آفٹر اور پری کا مطلب ہوتا ہے بیفور اور نیٹل کا مطلب ہوتا ہے ریلیٹنگ ٹو برث اس کا مطلب کیا ہے چینجز جو آتی ہیں جب بیبی یوٹرس کے اندر ہوتا ہے ان کے بارے میں ہم کیا کریں گے ڈسکس کریں گے یعنی کہ وہ چینجز جو کہ برث سے پہلے آ رہی ہیں یا پھر وہ پیریڈ جو کہ برث سے پہلے ہے ہم اس کو پری نیٹل لائف کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جو پری نیٹل لائف ہے اس کو ہم نے تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوئے اووم، ایمبریو اور فیٹس کے اندر اووم، اب اووم کیا ہوتا ہے کہ جس جب فرٹیلائزیشن ہوئی ہے جس ٹائم پر فرٹیلائزیشن ہوئی ہے اس ٹائم سے لے کر فرسٹ ویک تک اچھا اب اس کو میں کلیر کرتی ہوں کس طرح سے یوٹرس ہے اب سپام آئے گا سپام وجائنہ سے پاس کرے گا یہ وجائنہ ہے یہ یوٹرس کے پارٹ ہے سروکس ہے اس کو کہتے ہیں اس کے لئے یوٹرائن کیوٹی ہے یہاں پر فلوپین ٹیوب ہے تو اب کیا ہوتا ہے جب سپام آئے گا وجائنہ سے پاس کرے گا سروکس سے پاس کرے گا تو جب وہ کیوٹی سے ہوتا ہوا جب فلوپین ٹیوب میں آئے گا تو یہاں پر آنے کے بعد جب ایگ کے اندر یا پھر او سائٹ ہم اس کو کہتے ہیں او سائٹ کے اندر جب انٹر ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ ان دون نکلائے او سائٹ کے اندر بھی نکلائے پریزنٹ ہے اور اس کے اندر جو سپام ہے اس کے اندر بھی نکلائے دونوں کی نکلائے جب اکٹھے ہو جائیں گے یونائٹ کر جائیں گے تو ہم اس ٹائم پر کہیں گے کہ فرٹیلائزیشن ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ایسا اب کیا ہوتا ہے کہ جو سپام ہوتا ہے وہ موٹائل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو ہے سویمنگ کرتا ہوا یہاں پر آ جاتا ہے فلوپین ٹیوب کے اندر جبکہ جو او سائٹ ہوتا ہے وہ مطلب کیا موومنٹ نہیں کر سکتا ہوتا وہ جو پوزیشن ہوتا ہے اس پر فکس رہتا ہے ٹھیک ہے وہ جب پھر فرٹیلائزیشن کے بعد وہ کیا کرتا ہے موو کرتا ہے آگیا آگیا آتا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اندرومیٹریوم وال کے اوپر آ کے فکس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ساری جو چینجز ہو رہی ہوتی ہیں یہ فرسٹ ویک میں آ رہی ہوتی ہیں یعنی کہ جس ٹائم پر فرٹیلائزیشن ہوئی ہے یہ پہلا دن میں ہے ٹھیک ہے اب جس ٹائم پر فرٹیلائزیشن ہوئی ہے اس کو ہم فرسٹ دیو پرگننسی کانسیڈر کریں گے ٹھیک ہے اور اس دن سے لے کر اگلے چھے دنوں تک یعنی کہ اگلے سات دنوں تک یہ پورا جو پہلا ایک ویک ہوگا اس کو ہم کہیں گے اب پہلے ویک کے اندر جو یہ ساری چینجز آ رہی ہیں اس او سائٹ کو ہم پہلے ویک کے اندر اوہم کہیں گے ٹھیک ہے اب جو ہمارے دوسری سیج ہے ایمبریو کی ٹھیک ہے ایمبریو کی جو سٹیج ہے وہ سیکنڈ ویک سے لے کے ایٹ جو ہے ویک ایٹ ویک تک جو ہے وہ جاتی ہے یعنی کہ جو ٹو مانت ہیں ٹھیک ہے دو مہینے کی جو پرگننسی ہے اس سٹیج میں جو ہم جو بیبی ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم ایمبریو کہیں گے ویسے ہم نے اس کو بیبی نہیں کہنا ہوتا ہے ہم اس کو ایمبریو ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے یا میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بیبی کا جو ورڈ ایوز کاریو ٹھیک ہے اب اس سٹیج میں کیا ہوتا ہے ہیمین باڈی کے اندر یا پھر ایمبریو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو سی وی ایس ہے سب سے پہلا سسٹم جو ڈیویلپ ہوتا ہے میجر سسٹم جو ڈیویلپ ہوتا ہے وہ ہے سی وی ایس کارڈیو واسکرل سسٹم اور ایٹین ڈے کی اوپر کیا ہوتا ہے کہ انڈوکارڈیل ٹیوب جو ہے وہ بنتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ بن ساری چینجز آر ہی ہوتی ہیں اور وہ ایٹین ڈے کی اوپر انڈوکارڈیل ٹیوب جو ہے وہ بن بن چکی ہوتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں بیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں بلڈ جو ہوتا ہے وہ پمپ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے ٹیشیوز کے اندر بی بی ٹیشیوز کے اندر ایمبیو کے ٹیشیوز کے اندر اچھا تو اب نیکسٹ جو ہوتی وہ فیٹس ہوتی ہے یعنی کہ تھرڈ منت جو ہے پریگننسی کا تھرڈ منت سے لے کے نائنٹھ منت تک ہم اس کو فیٹس ہی کہیں گے ٹھیک ہے اچھا تو یہ ساری جو چینجز تھیں یہ پری نیٹر لائف کے اندر ہم کونسیڈر کریں گے ہم جو پہلے ویک پہلے ویک کی جو پریگننسی ہوگی اس کو اووم کہیں گے پھر سیکنڈ ویک سے جو ٹو مانت تک پوری ہوگی اس کو ہم ایمبریو کہیں گے ٹو مانت سے اون وڈ ہم فیٹس کہیں گے ایک اور انٹرسٹنگ تھینگ کہ سی وی ایس تو جو ہے وہ ڈیویلپ ہو گیا مطلب کی میجر سسٹم ہے جو سب سے پہلے ڈیویلپ ہوتا ہے تو لیکن ابھی تک سی این نیس جو ہے وہ ڈیویلپ اس ٹائم پر ابھی تک نہیں ہوا ڈیویلپ ٹھیک ہے تو دیکھیں مطلب کہ جب کوئی بھی پیشنٹ کومہ میں ہوتا ہے تو اس کا جو ہے برین کام نہیں کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا ہارڈ جوتا ہے وہ پم کر رہتا ہے بلڈ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پتر چلتا ہے کہ ہارڈ جو ہے وہ سی این نیس کی اسسٹنس کے بغیر بھی اپنا کام جو ہے وہ سم ایکسٹینٹ تک کر سکتا ہے لیکن میں نے پہلے کہا کہ ہم نے ہومن لائف سپین کو یا ہومن ڈیویلپنٹ کو ہم نے ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوئے ٹھیک ہے یہ ٹو کٹیگریز میں پوست پری نیٹل میں اور پوست نیٹل میں اب ہم پوست نیٹل لائف کے بارے پڑیں گے پوست نیٹل کو آگے سے ہم نے فائف جو ہے گروپس میں یا پھر جو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوئے نیو بون انفینسی چائلڈ ہود اڈولیسنس اینڈ اڈلٹ ٹھیک ہے نیو بون جب ڈیلیوری کے بعد جنہیں کہ جب بیبی ڈیلیور ہونے کے بار ٹھیک ہے ہم جو پیرییڈ ہو گئے پھر اب بیبی جو ہے وہ ڈیلیور ہو چکا ہے تو اس پیریڈ کو ہم کہیں گے نیو نیٹل پیرییڈ اور بیبی کو ہم کہیں گے کہ یہ نیو نیٹ ہے ٹھیک ہے نیو نیٹ ہم اس کو کتنے ٹائم تک کہتے ہیں چودہ دن تک ہم اس کو نیو نیٹ کونسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے برت سے لے کے سیکنڈ ویک کے انڈ تک ہم اس کو نیو نیٹ جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ سیڈ جو ہمارے پاس ہتی ہے وہ ہے انفینسی کی جو کہ تھرڈ ویک سے سٹارٹ ہوتی ہے اور فرسٹ یر تک ایڈ اینڈ آف فرسٹ یر جنہی کہ تھرڈ پہلے دو ہفتوں کو نکال کے آگے سے پورا ایک سال تک ہم اس کو انفینسی یا پھر انفینٹ جو ہیں وہ کونسیڈر کریں گے ٹھیک ہے اس ٹیج میں جو ہے بی بی جو ہوتا ہے وہ تھوڑا بیٹھنا سٹارٹ کرتا ہے تھوڑی سی کرولنگ سٹارٹ کرتا ہے یہ ڈیفرنٹ مطلب کہ جو ڈیفرنٹ جو ہیں انڈویجل اور پھر بی 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 ان کے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ چینجیز ڈیفرنٹ ٹائم پہ جو ہیں وہ اکر ہوتے ہیں لیکن اچھا اب ہمارے پاس جو تھرڈ سیج ہے وہ چائلڈھوڈ کی ہے ٹھیک ہے چائلڈھوڈ چائلڈھوڈ کو ہم نے فردہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ارلی چائلڈھوڈ میں میڈل اور لیف چائلڈھوڈ کے اندر ارلی چائلڈھوڈ جو ہے اس کو ہم ملک ٹوث پیریئیڈ بھی کہتے ہیں جس کا جو ٹائم پیریئیڈ ہے وہ سیکنڈ ڈیر سے لے کر پیریئیڈ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس سیکنڈ پیریئیڈ آتا ہے میڈل چائلڈھوڈ میڈل چائلڈھوڈ میں اس کو ہم پیریئیڈ بھی کہتے ہیں جو کہ سات سال سے نو یا دس سال تک رہتا ہے ٹھیک ہے اس میں سکینڈ ڈینتیشن ہوتی ہے ایک دفعہ دان ٹوٹ گئے اور پھر اس کے بعد دان دوبارہ آئیں گے ٹھیک ہے اور یہ پرمننٹ جہاں وہ ٹوٹ ہوں گے دوبارہ سے ٹوٹیں گے نہیں ٹھیک ہے اب دین ہمارے پاس رہتا ہے لیٹ چائلڈھوڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم پری پیریئیڈ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس پیریئیڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ نو یا دس سال سٹارٹ ہوتا ہے اور بارہ یا پندرہ سال تک رہتا ہے اور یہ فیمیل کے لیے ہے اور میل میں ہمارے پاس کہتے ہیں کہ تک یہ پیریئیڈ رہ سکتا ہے یہ اب کیوں یہ جو ہے وہ ایڈ ڈیفرنس آ رہا ہے یہ ڈیپین کرتا ہے کسی بھی انڈویجول کے اوپر ٹھیک ہے کچھ بچوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پیوبرٹی کا پیریئیڈ ٹویل ویئر کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے کچھ اندر تھرٹین کے بعد کچھ اندر ففٹین کے بعد یہ ڈیپین کرتا ہے کہ ہرمونل چینجز کس یر میں آ رہے ہیں تو ڈیفرنٹ بچوں کے اندر ڈیفرنٹ ٹائم پر ہرمونل آڈولیسنس یہ ہمارے پاس سکھ سیئر آفٹر پیوبرٹی یعنی کہ پیوبرٹی ہونے کے بعد ٹھیک ہے جو چھ سال کا ٹائم ہوگا اس کو کہیں گے کہ آڈولیسنس ہے یعنی کہ ٹین ایجر ہے اور اس سٹیج کے اوپر جو پرسن ہوتا ہے اس کیا ہوتا ہوتا ہے پرائم آڈولیسن کے اندر اور آڈولیسن کے اندر تو پرائم آڈولیسن یعنی آڈولیسن میں بہت ساری چینجز آتی ہیں جو ٹونٹی یر سے سکٹی یر تک رہتا ہے آڈولیس یعنی کہ سکٹی یر سکٹی آنورڈ تیل ڈیتھ ٹھیک ہے یہ جو ہمارے آڈولیسن بھی کہتے اس سٹیج کو آچھا تو اب اس سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ سارے سسٹم جو وہ ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتے ہیں سار کو پینیاں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جو کہ مسل میس ڈیکریز ہونے کو کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کی پروسیز وغیرے یعنی کہ بون من ڈینسٹی جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے پرسن کی منٹل کپیسٹی ڈیکریز ہو جاتی ہے کیونکہ نیورون ڈیکلائن ہونا شروع ہو جاتے ہیں نیورون کی ڈیتھ ہونا شروع جاتے جیسے جیسے ایج ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت ساری چینجز جو ہیں وہ اس پیریٹ میں آتی ہیں کہ اگر آپ کوئی کنفیوجن ہے تو آپ مجھ سے اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ